السلام علیکم جی جو دوست اچھا کرتا پہننا چاہتے ہیں اچھا کرتا پجاما پہننا چاہتے ہیں وہ کہاں پہ تشریف لے کے آئیں گے میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں اتنے آرٹیکل پڑے میں ہیں اتنے آرٹیکل پڑے میں ہیں آپ یقین کریں کہ ایک دیکھیں گے اور دوسرا بھول دائیں گے سبان اللہ جی بہت زبردست بڑے خوبصورت جو لوگ شلوار کمیز اور کرتا پجاما پہننا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے یہاں پہ بھی ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ امرائیڈری کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ سمپل یہ ان کی کلر سکیم پڑی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے اندر یہ کلر سکیم ہے کوئی بھی ڈزائن چوز کرتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً آٹھ آٹ دس دس کلر جو ہے نا یہ سب کے اندر ویلیبل ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ایکچولی ڈسپلے میں جتنی ورائیٹی آ سکتی ہے وہ آپ کو دیکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں بہت زبردست ہیں جی تو یہاں پہ ویس کوٹ بھی ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں آپ ملاحظہ فرمائیں ویس کوٹ اور یہاں پہ جو ہے وہ آرڈر پہ بھی کپڑے تیار کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ویس کوٹ شاپ کا ڈریس جو ہے میں ویڈیو کے لاس پہ بتاؤں گا آپ کو ویٹ کیجئے گا یہ دیکھیں جی ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور ویڈیو میں دکھایا بھی ہے کہ یہ دیکھ لیں اتنے ڈیزائن اتنے کلر اور میں کہتا ہوں کہ جی میں چیلنج کرتا ہوں کہ اتنے زبردست ڈیزائن اور اتنے زبردست کلر جو ہے نا وہ آپ کو کسی بڑے برینڈ سے جو ہے نا وہ نیچے نہیں ملے گا اور یہ جتنے میں آپ کو یہ کرتا پجاما دکھا رہا ہوں شلوارک میں یوز ہوا ہے لوکل کچھ بھی نہیں ہے ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویڈیو کا جو اپنا سوری دکان کا جو ویڈیو کے لاس پہ بتاؤں گا اور جو ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں اس شاپ کے آنر ہیں ان کا جو ہے نا ساتھ موبائل نمبر بھی ٹیچ کر دیں گے جی ناظرین امپورٹی سٹف اور یہاں پہ لوکل نہیں ملے گا آپ کو کلر کی بر کی ہر طرح کی گرنٹی ہے ٹھیک ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ آرڈر میں جو ہے نا وہ سٹیچ کروا سکتے ہیں اپنی مرضی سے اپنے ماپ کے ساتھ تو انشاءاللہ ایک بار اگر آپ اس شاپ سے کرتہ پجاما خرید کے لے کے جاتے ہیں تو یقین کریں کہ جو سٹائل جو ڈیزائن اور جو اس کا سٹف ہے یہ آپ کو انشاءاللہ دوبارہ یہاں پہ آنے کے لئے مجبور کر دے گا بری ناظرین یہ پینوراما گرانڈ فلور دو سو پنتالیس باقی میں ویڈیو کے لاز پہ سارا کچھ اس کا وہ ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ پاکستان زندہ بات